سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائلل ہو رہا ہے جس میں بگ بوس فیم پونی سوپر اسٹار کی پٹائی ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل یہ پٹائی سچ میں ہو رہی ہے اور ایسے میں جہاں پر پونی سوپر اسٹار روتے بھی لگتے نظر آ رہے ہیں دراصل پونی سوپر اسٹار کو اتنی گری طرقے سے پیچنے والے کوئی آل نہیں بلکہ راجبیر اور پردیف تھا کا نظر آ رہے ہیں دراصل انہوں نے ویڈیو بنایا سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اب ایسے میں پونی سوپر اسٹار کی پٹائی جم کر ہو رہی ہے دراصل پونی سوپر اسٹار نے پروموشن کیلئے پیسے لیے تھے اور ایسے میں جب پروموشن کی بات ہوئی تھی تو پونی سوپر اسٹار کو راجبیر مارتے ہوئی نظر آیا ہیں دراصل پونی سوپر اسٹار کو دو مہینے پہلے انہوں نے پروموشن کیلئے ایک لاکھ روپے دیئے تھے اب ویڈیو بھی نہیں بنائی اور پیسے بھی نہیں لوٹائے اب ایسے میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خالی ہوا بازی کرتے ہیں پروموشن ویڈیو نہیں بناتے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور غلط کیا ہے ایسے میں سبھی کے سامنے سوری مانگواتے ہوئے نظر آئے ہیں وہیں پونی سپر سٹار سوری بولتے ہوئے نظر آیا ہے وہیں برپونی اتنے سب کے سامنے معافی مانگی اور وہیں راجبیر بھائی کو سوری بولتے ہوئے نظر آئے ہیں اٹھک بیٹھک بھی لگائی ہے اب ایسے میں ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی دس بس لڑکے نہیں تھے صرف دو سے تین جنے تھے اور پونی سپر سٹار نے پروموشن کے پیسے لیے تھے ویڈیو بنانے کے پیسے لیے تھے لیکن اس نے دھوکا کیا وہ اس نے ویڈیو نہیں بنائی اور قریب دو مہینے بیٹھ گئے ایسے میں پونی سپر سٹار کو آڑے ہاتھوں لے لیا گیا اس کی ویڈیو بنائی گئی اس کی پٹائی کی گئی اور ایسے میں صاف ہو جاتا ہے کہ چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا سٹار ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس طریقے سے دھوکا دے گا تو پبلک اسے چھوڑے گی نہیں یہ پونیت کے معاملے میں صاف ہو جاتا ہے کہ چاہے پھر وہ اسٹاگرام یوزر ہو چاہے پھر کوئی بھی سوشل میڈیا سیلیپریٹی اگر دھوکا دے گا تو مالتو کھانی ہی پڑے گی اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ لوگ کافی زیادہ aware ہیں میں ماف نہیں کرتے ہیں وہیں پر پونی سپر سٹار کی جم کر ستائی بھی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے